عدیت چوبرا یہ تم نے جو سلمان بھائی کے ساتھ جو گداری کیے تھے نا یہ اس کے سجا تھی ٹھیک ہے سلمان بھائی اب مون میں آ گیا ہے اب جاؤ ٹھیک آئے گا ڈھونکے لاؤ کہہی سے بھی نہیں کریں گے بھائی ٹھیک ہے جو اکڑنا ہے اکڑو دو تم میں دم ہے تو جاؤ سلمان بھائی کوئی جا کے مناؤ یا ڈیسیزن لیا ہے بھائی نے بھائی گجب ہو گیا بھائی گجب ہو گیا بھائی مطلب اب میں نا جانے اپنے کتنے ویڈیو میں یہ بات کہا تھا کہ اگر سلمان بھائی ایسا ڈیسیزن لیتا ہے تو بھائی وائی ایرپ کی کرتا دھرتا یعنی عدیت چوبرا کی نیند اڑ جائے گا ٹھیک ہے اور بھائی ایسا ہی دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور مانو تو بھائی ہر ایک سلمان خان کے پھینس کا یہ مانگ تھا کہ سلمان بھائی پلیز ٹائگر اب کسی بھی مووی میں کیمیو نہیں کرے گا اور میرا مانگ تھا جتنے بھی ڈائی ہرڈ سلمان خان کے فینس تھے ان سب ای چاہتے تھے کہ بھائی ٹائگر کا کریکٹر ہی نہ کرے عدیت چوبرا کو بولو تو نیا ٹائگر دھون کے لا ٹھیک ہے اور سب سے مجدار چیز کیا ہے پتا ہے سلمان خان کا یہ ڈیسیزن آیا عدیت چوبرا نے اپنی گنے چونے کچھ اور بھی ہے وہ بھی تو اٹ جائے گا ہے سن کے اور سب سے مجدار بات ہے کہ عدیت چوبرا یعنی وائر اپ کی کرتا دھرتا سلمان بھائی کا کچھ بول بھی نہیں شکتا کیونکہ بھائی بھائی نے جو ایک بار کہہ دی تو اس کے بعد بھائی خود کی بھی نہیں شنتی ہے یہ عدیت چوبرا کچھ کی مولی ہے اور بھائی صاحب اور اچھا ہوتا اور اچھا ہوتا اگر اس کیریکٹر کو ہی پورا چھوڑ دیتے تو بھائی بتا نہیں بھائی میں سب سے زیادہ دنیا میں خوص اگر ہوتا اس نیوز کو سن دیے تو میں ہوتا مجھے سب سے خوصی ملتی اس نیوز کو سن کے بھائی سے بھی بہت خوصی ہو رہا ہے اس نیوز کو سن کے ایکچولی میں ہوا کیا ہے وہ تو آپ کو بتانا ہے تو بھائی دیکھو ایکچولی میں ہوا ہے کی ایک نیوز آیا ہے ایک نیوز آیا ہے بولو اور انٹرویو آیا ہے انٹرویو بولے تو سلمان بھائی کے پی آر ٹیم کے ساتھ انٹرویو جو میں نے دن چٹ دن پہلے بولا تھا کہ انٹرویو ایسے ہوتا ہے تو بھائی وہاں پہ سلمان بھائی بولے کہ بھائی میں ایز ایٹ ٹائگر ٹائگر اب نائی وار ٹو میں پائر ایسپائی انیورس میں مووی میں کیمیو کا رول نہیں کرے گا ٹھیکے تو اس کا مطلب کیا ہے وار ٹو میں ٹائگر کا کیمیو نہیں ہوگا پتھان ٹو میں ٹائگر کا کیمیو نہیں ہوگا اور یہی سے بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں سوال کیا ہے پورا میں مطلب ویڈیو میں پورا سٹین کروں گا ٹھیکے تو انٹر جرور دیکھنا پہلی بات وار ایپ اس جسیزن کو سن کے سلمان بھائی کو کچھ نہیں بول سکتے اور بولنے کا حق بھی نہیں ہے کیونکہ جب وار ایپ کی مووی فلوپ پہ فلوپ رہا تھا تب وار ایپ سب کو پتا نہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں وار ایپ سلمان بھائی کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے کیونکہ وار ایپ کو ایسا لگتا تھا کہ سلمان خان بہت چھوٹا ہی رو ہے مطلب وہ سپر ایسٹر نہیں ہے تو جب سلمان بھائی کے ساتھ وار ایپ کے جب مطلب مووی ایک کے بعد ایک فلوپ پہ فلوپ ہوئی رہا تھا تب سلمان خان کے ساتھ وار ایپ مووی سائن کرتے ہیں پس سلمان خان نے بھائی نے مووی سائن کیا تو وار ایپ کو افقاد دکھا دی صدی کے سب سے بڑا بلوک بسٹر والٹائم بلوک بسٹر دیا تھا ایک ٹٹا ہی گر کے ساتھ ہنڈڈ پرسن اکپنسی ایک مووی تھا اور ایک ہی رو کا نام ہے وہ ہے سلمان خان جو وار ایپ کے ساتھ دیا تھا ہنڈڈ پرسن اکپنسی کے ساتھ دیکھا گیا تھا وہ مووی اس کے بعد آیا سلطان اس کے بعد آیا ٹائگر زندہ ہے تو وار ایپ کو وار ایپ کی دوپتی نئیہ کو سلمان بھائی کنارے لگایا اور اس کے بعد کیا کیا اتنا بڑا فرانچائزیز مووی تھما دی منیس سرما کے ہاتھ میں ٹھیک ہے جو جس مووی کو ایک مووی دائریکٹ کیا تھا کبیر خان اور ایک کیا تھا علی عبد زبر اس کے بعد بھی مووی تھما دیا منیس سرما کیا جس کے ایکسن مووی کا کوئی مطلب آئیڈیا نہیں ہے ایک مووی کیا تھا جو بھی فلوپ تھا سارکھان کے ساتھ پیان مووی تم نے اس ڈائریکٹر کو ٹائگر جیسے مووی تھما دیا ٹائگر تیری مووی اچھا ہے ڈائریکشن کی وجہ سے مووی کو اتنا نہیں باکس اپس کالیکشن دے پایا ٹھیک ہے سیپ ڈائریکشن کے وجہ سے نا جانے مووی بہت بڑیا تھا تو ایک اے ہو گیا اس کے بعد ریلیش ڈیٹ تم چلو زیادہ لمبے نہ کرتے ہیں تم اتنا سلمان بھائی کے ساتھ کیسے کہ سکتے ہو جس نے تمہارا نئیہ نئیہ کو کنارے لگایا تھا تو اس کے ساتھ اسے گدداری کیے اس کے بعد تو سب کو پتا ہے فینس پورا گصہ ہو گئے تھے پورا پورا اب سبا لے اٹھا ہے سلمان بھائی کا ایک ڈیسیزن کو لے کے کہ اگر ایسا سلمان بھائی کرتے ہیں کہ میں کیمیو نہیں کروں گا تو پھر بھائی چلو وات ٹو میں نہیں کیمیو کرتے ہیں تو بھی مان سکتے ہیں چلو کوئی جرورت بھی نہیں ہے لیکن پتھان ٹو میں اگر سلمان بھائی ٹائگر کے کریکٹر میں نہیں آتے تو بھائی ٹائگر واسس پتھان کا کیا ہوگا ٹائگر واسس پتھان کا کیا ہوگا کیونکہ بھائی پتھان ٹو کو اسی دیے بنایا جا رہا ہے کی ٹائگر واسس پتھان مطلب پتھان اور ٹائگر کے بھی دسمانی کیوں ہوگا پتھان ٹو میں پاپرلی کلیر کر دیا جائے گا تو اگر ٹائگر پتھان میں نہیں آ رہا ہے تو بھئی ٹائگر بس پتھان کا کیا تو بھائی بھائے رہے تمہارے لیے کیا گانا گائے ہو کیا گانا گاؤ کچھ دماغ میں نہیں آ رہا لیکن من میں میرے اتنا اتنا خوصی آ رہا ہے بھائی اتنا خوصی آ رہا ہے کیا بتاؤ میرا مانگ تھا ہر ایک سلمان بھائی کے پھینس کا مانگ تھا کہ یہ چیز سلمان بھائی کرے اب سلمان بھائی اپنے مووی پر فوکس کریں گے تو چلو آپ لوگ سن کے کتنا خوص ہوئے ہیں اس نیوز کو تو کومنٹس میں جرور بتانا فیلال ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے چینل پر نئے ہوتے چینل کو سبسکراب جرور کرنا چلو جائے ہند جائے سلمان تھائی